موسیقی 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 دینے جا رہے اس کے بعد دوسرا کام بلکل ایک دم صحیح اٹھتے ہیں پہلے پہلے پرے کرتے ہیں پھر بولتے ہیں ووٹ دینا ڈیوٹی ہے ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد جو ناربل ہے وہ دے چلتا رہتا ہے جب ووٹ دینے جاتے آپ ہمارے ساتھ یہ ہیں تو کیا مطلب کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کیا کنڈیٹ پروفائل پولٹیکل پروفائل کچھ تو سوچتے ہوں گے کہ کس طرح کا آپ کا کنڈیٹ ہوگا دونہ اسپیکٹس ہیں کی دو ہوسو ایوہ کامزن ڈیو پاور دے شوڈ ڈو گوڈ فوردہ سوسائیٹی گوڈ فوردہ سٹی گوڈ فوردہ کانٹری کیپنگ ایوریتنگ ان مائنڈ وہی چیز ووٹ دیتے ہیں آپ لوگوں کے لئے کیا گھر کا کچھن ایمپورٹنٹ ہے کی بھائی پرائیس رائز کون کنٹرول کر رہا یا لائن آرڈر کون کنٹرول کر رہا ہے یہ سب نارمل ہے سب سب اچھا ہے بلکل اچھا ہے چلے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سب کا وقت ہے اور اس پورے علاقے سے دھیرے دھیرے لوگ یہ دیکھیں ایک سینے سٹیزن اور ان کے بچے ووٹ کرنے جا رہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سب فرسٹ آج سے نہیں بلکہ تریڈیسنلی جب بھی ووٹ ہوتا وہ سب کا پہلا کام یہ کرتے ہیں کی ووٹ دینے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کل لگتار جس طریقے سے باری سوری تلکہ آج موسم ساتھ دے رہا ہے بھوانی پور کے لیے اور جیسے جیسے دن چڑھے گا لوگ ووٹ دینے آئیں گے اور ایک طرح سے اس پولٹکل اس پولنگ بوت پہ بھی دیکھیں کہ آپ جائیں یہ مت آپ کے پاس ایک بڑا دکھار ہے چننے کا اپنے پرتیاشی کو تو اس کا استعمال ضرور کریں لیکن کندن اب آپ درشکوں کو بتائیں کہ سورکشا کے لحاظ سے کیا بندوبست کیے گئے ہیں کتنے پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں اور کیا الگ ہوگا ان سٹیشنز پر سورکشا کے لحاظ سے کولکتا کا ہائی پروفائل سیٹ ہے اور دیش بھر کے نگاہیں اس پر ٹکی ہے اور لگتار الگیشنز لگتے رہے ہیں کہ یہاں پہ پوسٹ پول وائلنس یا چناؤ کے دن مددہوتاؤں کو ڈرانی کی کوشش کی جاتی ہے یہ وجہ ہے کہ آپ میں پہل اپنے دونوں طرف دکھاؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ اس طرف قریب قریب سو میٹر کے دوری پہ پولیس نے بیریکیٹ کر رکھا ہے اور انہی لوگوں کو آنے دیتا ہے جنے جن کا یہاں پہ مددان ہونا ہے یا پھر جن گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں اور پھر یہاں کے لوکل نیواسی ہے وہی دوسری طرح بھی دیکھئے کہ کم سے کم دو سو میٹر کی دوری پہ یہ پورا روڈ کھالی کر آئے گیا ہے پورا نائنٹی سیبن بوت ہے الگ الگ جس میں ٹو نائنٹی سیبن پولنگ سٹیشن چھوٹے چھوٹے ہیں اور بیس پارلمٹری فورسز کی کمپنیاں تینات کی گئی ہیں اور اس کے علاوے کولکتا کے ڈی سی پی لیبل یعنی جلا ڈی سی یہاں پہ بول چال کی بھاشا میں ڈی سی کہتے ہیں پولیس آفیسز کو کم سے کم آٹھ ادھکاری تینات کیے گیا ہے اور ان کو پورے بیدھان سبحہ کو پورے بھوانی پور کے علاقے کو آٹھ سیکٹرز میں باٹا گیا ہے اور ایک ایک سیکٹرز کو ایک ایک پولیس کے جو ادھکاری ہے وہ سمحہ لیں گے اور اس کے علاوے قریب قریب پانچ بٹالینز کو ریزر پولیس کے طور پر رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہوتا ہے تو ان کو الیٹ کر کے بلا جا سکے ہر ایک سینٹرز کا سی سیٹی بھی کیامرے سے مانیٹرنگ ہوگی اور مانیٹرنگ کے علاوے کم سے کم دیکھیں کہ لگتار ہر ایک سینٹرز کے علاوے قریب قریب دو سو میٹر کے دوری پہ تین سے چار سے لوگ زیادہ اکٹھا نہیں ہو سکتے اور پہلی بار عمومن ہوتا تھا کہ جو کوویٹ پرٹیکول اور اس سنسیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے جو پولنگ پارٹی ہوتی جو الگلے پولٹیکل پارٹیز کے جو ایزینٹس ہوتے ہیں ان کو ایک سرٹین دسنس سے دور رکھا گیا ہے کہ ووٹرز پر امپیکٹ نہ کرسکے اور ان سبوں کو دیکھتے ہوئے ایک طرح سے آج شام کو ساڑھے چھے بجے تک مدان ہونے صبح ساتھ بے سے مدان کی پرکریاں شروع ہو چکی اور ہم نے بلکلو اور کندن وہ تصویریں بھی آگئے ہیں میں آپ کے پاس لوٹنا ہوں آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پاس تصویریں آگئے ہیں الگ الگ پولنگ سیشنز کی کچھ تصویریں آگئے ہیں اور لوگ نکل رہے ہیں گھروں سے بعد نکل رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے نکل رہے ہیں تو پہلے مت دن اور اس کے بعد جلپان یہ تصویریں آ رہے ہیں وہ تصویریں ہم ابھی درشکوں کو دکھا بھی رہے تھے لیکن کندن ایک بار پھر سے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کندن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا وہ تو کچھ وقت کے بعد اس پاسٹ ہو جائے گا لیکن کیمپیننگ کس طرح کی رہی ہے بی جے پی کی کمپیننگ اپچناو کے لیے کس طرح کی تھی ٹی ایم سی کی کس طرح تھی کون سے مدے پر زیادہ زور دیا گیا بی جے پی کی طرف سے ٹی ایم سی کی طرف سے دیکھیں پرمبرک طور پر یہ محمتاب اینر جی کا سیٹ ہے محمتاب اینر جی یہی رہتی ہیں یہاں سے دو بار بیدھائک رہ چکی ہیں اور لوگ سبحہ کے طور پر جب وہ جیتا کرتی تھی ساؤت کولکتہ سے تو ان کا یہ علاقہ رہا ہے محمتاب اینر جی لیکن پہلی بار نندی گرام کے ہار کے بعد جب دوسری بار اپ چنائے میں اتری تو ان کو اس بات کا حساس ہو چکا تھا کہ ووٹر کچھ بھی کر سکتا ہے اور شاید محمتاب اینر جی نے اپنے پالٹکل ہسٹری میں ایک بیدھان سبحہ میں اور خود کے بیدھان سبحہ میں قریب دس کے قریب ریلیا کی ان کے بھتیجے اور جو پارٹی کے دوسرے کمانڈ ہے بشیک بینر جی انہوں نے بھی دو ریلی کی اور محمتاب اینر جی پہلی بار ریلی میں ایک ایک ووٹ کی اپیل کرتی آئی محمتاب اینر جی نے اکمالپور ایک جگہ ہے یہاں پہ اپنی ریلی میں کہا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ جیت جائیں گے اگر آپ کا ایک ووٹ بھی ہمیں نہیں ملا تو میں ہار سکتی ہو اور ہارنے کے بعد میں آپ کا مکھ منتری نہیں رہوں گی محمتاب اینر جی اس بات کو جانتی ہے کہ جو کنشوشنل جو سسٹم ہے اس میں اگر چھے مہینے کے بھی تر وہ ان کا دھان سبحہ کے صدد سے نہیں بن پاتی تو ان کے لئے چناؤ ہارنا اور مکھ منتری پر چھوڑنا ہوگا یہ بہت جروری ہے دوسری طرف بیجے پی کے طرف سے پریانکہ ٹیبریوال جو کی پیشے سے وکیل ہے اور پوسٹ پول وائلنس میں مارے گئے کئی لوگوں کی خود کی وقالت کرتی ہیں اور وہ ایک یوہ چہرہ ہے اور وہ سامنے تھی اور حالانکہ وہ جو وائلنس ہے وہ اس کو لگتار مدد اٹھا رہی تھی اور بیجے پی کے طرف سے لگتار اس موقع پر تمام کنڈری منتریوں کو یہاں پہ بھولا گیا حردیب سنگھ پوری کو بھولا گیا سمتیرانی کو بھولا گیا سمتیران سمت پاترہ کو بھولا گیا منوستیواری کو بھولا گیا اور بہت سارے جو بنگول کے لوکل لیڈرز ہیں یہاں پہ جو شبیندو آدھکاری ہیں ان کی کئی ریلیا کی گئی آرجن سنگھ کی ریلیا کی گئی دلیب گھوس کی ریلیا کی جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جگو بجار کا علاقہ جو کی مین بھوانے پور کا علاقہ ہے وہاں پہ ان کے ساتھ دھکا مکی کی گئی سو کل ملا کر بیجے پی کی کوشش تھی کی ایک tough fight دیا جائے ایک strong fight دیا جائے اور کم سے کم لوگوں کو mobilize کیا جائے کہ کس طریقے سے ایک ایک چنی ہوئی سرکار میں آپ free ہو یا لوگتانترک سرکاری پرکریا میں آپ vote نہیں کر سکتے آپ vote دینے پہ ایک خاص vicious political party کے لوگ آپ کو target کرتے ہیں ٹھیک ہے کل ملا کر ان سب مددوں کے بیچ میں اور میں آپ کو اور بڑی بات ایک interesting بات بتا دو کہ کولکتہ شہر کا یہ علاقہ کہنے کو ٹھیک ہے کندن لوٹرے آپ کے پاس تو times now بھارت ریپورٹر تمال سہا نے بی جے پی کانڈیڈیٹ پیانکا ٹبریبال سے بات کی ہے انہوں نے کیا کچھ کا ایک بار درشکوں کو سنواتے ہیں پیانکا آپ نے ہر بار کہا کہ تھاری بیٹی تھارے ساتھ ہے سرک پہ اتر گئی پانچ بجے سے تھاری بیٹی آج سرک پہ ہے کتنا دیر تک رہے گی اور کیا سندیش دینا چاہ رہی ہے بھواری پور کے بھواری پور جتنے ہی اس طرح کے لوگ دیکھیں گے سڑک پر ان کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے باہر سے لوگ آئے کل بہت سارے کالز آئے اور ہم نے دیکھا ہے آتے ہوئے وہ جو چھوٹے ہاتھی والی گاڑیاں ہوتی اس میں بھر بھر کر کے بیس بیس پچیس پچیس لڑکے آئے ہیں ایلیکشن کمیشن کو بتائے کیا آپ ای ٹھیک میرے آفیس نے کمیونیکیٹ کیا ہے تو پریانکا ٹبریوال سے ایکسکلوسی باتشی تو پریانکا ٹبریوال نے کہا کہ فورسیس یہاں پر ہیں کچھ باہر سے لوگوں کو بلا گیا ہے یعنی کہ بہت دلچسپ رہے گا آج کا پورا کا پورا یہ پولنگ یہ مت دانا آگے بڑھتے ہیں دلی شکشہ بیبھاگ نے بڑا آدیش جاری کیا ہے اس آدیش کے مطابق جن شکشکوں اور سکول کرمجاریوں نے پندرہ اکتوبر تک کوویڈ کے کورونا کا ٹھیکہ نہیں لگوایا ہے انہیں پڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گے آنمتی نہیں دی جائے گے شکشہ بیبھاگ کی عدیقاری ادھت راج کا کہنا ہے کہ دیش میں کورونا کا خطرہ ہے ایسے میں سے روکنے کے پرباوی قدم اٹھانا ضروری ہے شکشہ بیبھاگ نے سب ہی زلوں کے شکشہ عدیقاریوں اور سکول پرنسپلز کو نردیش دیئے ہیں کہ ان کے سکول میں ٹیچر اور سکول کرمجاریوں کو پندرہ اکتوبر تک ٹی کا لگ جائے اگر ٹی کا نہیں لگے گا تو وہ نہیں پڑھا پائیں گے کندری آلہ کمان کی طرف سے سخت سندیش کے بعد بیتی رات ایک بار پھر نفجود سنگھ سیدھو کو منانے کی کوششیں کی گئی پنجاب کانگریس کے منطری پرگٹ سنگھ امرندر سنگھ راجہ وارنگ کے علاوہ دو اور ودھائکوں نے پٹیالا میں نفجود سنگھ سیدھو سے ملاقات کی لیکن اس ملاقات کا کوئی نتیجہ نکلتا دکھائی نہیں دے رہا ہے اسطیفہ دینے کے دو دنوں سے سیدھو پٹیالا میں ہی اپنے گھر پر ہی موجود ہیں لیکن اس بیچ میں آلہ کمان نے صاف کر دیا ہے کہ اگر پردیش تر پر ماملہ نہیں سلاشتا ہے تو دلی سے انہیں منانے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی یعنی کہ آج اگر نفجود سنگھ سیدھو اپنا اسطیفہ واپس نہیں لیتے ہیں تو ان کی جگہ کانگریس میں یعنی کہ پنجاب کانگریس کے نئے ادھیکش کی نیوکتی کی جائے گی اور اس کے لئے کئی ناموں پر وچار تک کیا جا رہا ہے کل پنجاب کے مکہ منتری چرنجیس سنگھ چننی نے بھی نفجود سنگھ سیدھو سے فون پر بات کی تھی اور مسئلے کو باتچیت سے حل کرنے کی پیشکش کی تھی لیکن سیدھو اپنے زد پر اڑے ہوئے ہیں یعنی کہ نفجود سنگھ سیدھو اب مانے تو ٹھیک نہیں تو ان کی جگہ کسی اور کو نیوکتی دی جا سکتی ہے اور یہ فیصلہ آج ہی لیا جا سکتا ہے کیونکہ آلہ کمان نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے یہ اسپسٹ کر دیا ہے کہ پنجاب سے ہی مسئلے کو سلجھا لیں یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں سلجھا جائے گا پارٹی ہائی کمانڈ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک قابل ایک اچھا لیڈر ہمارے کو پنجاب میں ملا ہے ان کی آپ جو گریونسز ہیں اس کو ریڈریس کریں اگر ان کے کچھ ایشوز ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے پولیٹکس میں جو مانی نہیں جا سکتی یا جس چیز کا کوئی سلیوشن نہیں ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ پارٹی ہائی کمانڈ بھی ان کے ایشوز کو فلیک کرے گی اس کا ریڈریسل کرے گی تو زبردست گھمہ سان چل رہا ہے پردیش کانگریس میں اور نفجو سنگھ سدھو اب مانیں گے یا نہیں یہ آج سپشٹ ہو سکتا ہے لیکن جو رخ جو تیور نظر آ رہے ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ نفجو سنگھ سدھو اتنی آسانی سے ماننے والے ہیں تو زبردست گھمہ سان پنجاب کانگریس میں دیکھ رہا ہے یہ بغاوت تھم ہی نہیں ہے کہ چھتیز گھر سے بھی خبر آ رہے ہیں چھتیز گھر میں ٹی ایس سہدیو کے سمرتک ودایقوں نے موچہ کھول کر کانگریس آلہ کمان کی مشکلیں بڑھا دی ہیں چھتیز گھر کانگریس کے تیرہ ودایق آلہ کمان سے ملنے کے لئے دلی پہنچ چکے ہیں تیرہ ودایق دلی پہنچ گئے ہیں چھتیز گھر میں ڈھائی ڈھائی سال کے فارمیلے کے تحت ٹی ایس سہدیو کو موکہ منترے بنائے جانے کی مانگ اب زور پکڑ رہی ہے جانکاری کے مطابق آج ٹی ایس سہدیو سمرتک یہ جو ودایق ہیں یہ ورسپتی سنگھ ٹیل پونیا سے ملاقات کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ودایق راہل گاندھی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں چھتیز گھر کانگریس میں اب دو دھڑے بن گئے ہیں ٹی ایس سہدیو کا دھڑا علاقامان سے ڈھائی سال والا وعدہ پورا کرنے کا دباؤ بنا رہا ہے آگس میں بھی جب کلہ زیادہ بڑھ گئی تھی تو دونوں ہی دھڑوں کو دلی بلا گیا تھا اور معاملے میں کسی طرح سے معاملے کو سنبھالا گیا تھا لیکن بے بات پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے پر بھاری ہیں آدھر نے پونیہ جسے ملنے کے لیے آیا ہیں اور ہم لوگ کی لالسہ یہی ہے کہ راہل جی کوئی پاس ہم لوگوں نے پچھلے بار آیا تھا ان کو ست کہنے کے لیے پر بھاری کا مادہم سے ہم لوگوں نے باتیں کہا چھپنے چھپانے کا نہیں ہے دیکھئے ہم سب جانتے ہیں کہ کیا چرچائیں چھتیز گھر کے راجنیتی میں ہو رہی ہیں ایک بدلاؤ کی بات کہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی اب یہ کھل گئی بات پہلے یہ بات کھلی نہیں تھی لیکن جب پچھلے بار بدھائک گئے تو یہ بات کھل گئی کہ کوئی نہ کوئی ایسی پہل چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی بات رکھنے جانا چاہتے ہیں تو یہ بات ہے اس اندر میں کوئی اپنی بات رکھنا چاہ رہے ہیں بھلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وکاس کے کار کے لیے آمنتری کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وکاس کے کار کے لیے دکھانے کے لیے راج میں بلانے کے لیے یہ دائے تو مکی منتری جی کا ہے اور ملٹن میں ہم دیکھتے ہیں دیش اور دنیا کی بڑے خبریں ملٹن میں ہم دیکھتے ہیں اس سیٹ پر مدان صبح ساتھ مجھے سے شام ساڑھے چھوڑے تک چلے گا ٹی ایم سی کی اور سے اس سیٹ پر جہاں ممتہ بنرجی میدان میں آئے تو وہیں پی اینکا چیفریوال کو بی جے پی نے یہاں سے بیدان میں ممتہ کی خلاف ہوتا رہا ہے چناو کو دیکھتے ہوئے جلے میں سورکشا کی کڑے انہوں دام کی گئے مدان کی انڈوں کے آسپاس دھار 144 لاگوں کی گئی ہے اس کے لیے بنگال کی دو اور ویدان صبح سیٹوں جنگیپور اور شمشیر گن میں بھی آج مدان ہوگا لیکن بھوانیپور ان سب میں سب سے اہم ہے کیونکہ سیٹ پر راج کی سی ایم ممتہ بنرجی کی قسمت داؤ پر ہے سی ایم بنے رہنے کے لیے ممتہ بنرجی کو ہر حال میں سب چناو کو جیتنا ہوگا نئی دو نے سی ایم پت سے استیفہ دینا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ ابھی ویدان صبح سے دست نہیں ہے اس سال اپریل مہی مہینے میں ہوئے ویدان صبح چناو میں وہ نندی گرام سے ہار گئی تھی باوجود اس کے وہ مکہ منتری بنی اس لیے انہیں بھوانیپور سے جیتنا ضروری ہے کانگریس نیتا کپل سببل نے ودوار کو پریس کانفرنس کر اپنی پارٹی اور لیڈرشپ کے خلاف آواز کے اٹھائی پارٹی کے کاری کرتا ان کے اس قدم سے بھڑک گئے اور ان کے گھر کے باہر پردرشن اور ناریبازی کرنے لگی گھر کے باہر جھٹے کانگریس کاری کرتا ہاتھ میں گیٹ ویل سون لکھا پوسٹر اور گلاب کا فول لے کر پردرشن کرتے نظر آئے پردرشن کر رہا ہی لوگوں نے سببل کو پارٹی چھوڑنے کی نصیت دی پردرشن کاریوں نے کہا کہ وہ اتنے سالوں سے پارٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں اور سببل کانگریس کے خلاف بیان دے رہے ہیں ان لوگوں کا یہ گصہ کپل سببل کے اس بیان کو لے کر ہے جس میں انہوں نے اپنی پارٹی مجاری کلاہ پر سوال کھڑے کیے اور پارٹی نیترک کے خلاف اپنی آواز پلند کی کپل سببل نے کہا کہ کانگریس کے بعد کوئی چنہوہ ادیش نہیں ہے پھر بھی فیصلے ہو رہے ہیں یہ فیصلے کون لے رہا ہے یہی نہیں کپل سببل نے باتوں ہی باتوں میں کانگریس کو ایک کمزور ویپکش بھی بتایا پنجاب میں کانگریس کی خیستان کے بیچ پورو سی ایم کیپٹرن امرندر سنگھ نے دلی میں گرہ منتر امرشاہ سے ملاقات کی دونوں نیتاؤں کے بیچ یہ ملاقات قریب پچاس منٹ تک چلی اس ملاقات کے بعد کیپٹرن کے بی جے پی میں شامل ہونے کی قیاس لگائے جانے لگے حالانکہ کیپٹرن امرندر سنگھ نے اس ملاقات کی جانکاری خود اپنے چھٹر ایکاؤنٹ پر دی اور صاف کیا کہ گرہ منتری سے ملنے کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی کیپٹرن نے بتایا کہ انہوں نے دلی میں کنڈری گرہ منتری امرشاہ سے ملاقات کی اور کرشی کانونوں کے خلاف لمبے سمیتہ کسانوں کے اندولن پر ان سے چرچا کی تینوں کانونوں کو رد کر دے اور ایم ایس پی کی گارنٹی کے ساتھ سنگٹ کو تدکال حل کرنے کی اپیل انہوں نے امید شاہ سے کی ویس ملاقات کے بعد کانگریس نے امید شاہ پر نشانہ سادھا کانگریس نے نیتار رردیب سرجے والا نے ٹویٹ کر لکھا کہ ستہ میں بیٹھے مٹھا دھیشوں کے اہنکار کو ٹھیز پہنچی ہے پنجاب میں جلد کو سروچ پر دیا جانا انہیں راست نہیں آرہا ساتھی لکھا کہ امید شاہ اور موڈی پنجاب سے پرتیشوت کی آگ میں جل رہے ہیں دوہرے کے موسم کو دیکھتے ہوئے کانگریس سرکار نے راجیوں سے کوویٹ کی روکدھام کے نیاموں کا پالن نشجت کرنے کو کہا ہے کانگریس سچیب اجاب اللہ نے راجی اور کانگریس شاہ سے پردیشوں کو ایک چٹھی لکھی اس میں کہا گیا ہے کہ دیش میں کوویٹ سنکرمنٹ کے ماملوں میں کمی آئی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ آشنکہ ہے کہ لوگ کوویٹ پروٹکال کا پالن کرنے کے ماملے میں لاپرواہی برتنے لگے کانگریس سچیب نے راجیوں سے کہا کہ وہ کوویٹ سنکرمنٹ کے فیلاف سے بچھنے کے لیے پڑی سنکھیا میں لوگوں کو اکتر ہونے پر کڑی نظر رکھیں اجاب اللہ نے راجیوں کو لکھی چٹھی میں آشنکہ جتائی ہے اور اب دیکھئے ایک منٹ میں اپنے راجی کے خصوصے پنجاب کانگریس میں مچھے گماسان کے بیچ چٹیز گرڈ کانگریس مجھاری کلائے ایک بار پھر دور پکڑنے لگی ہے چٹیز گرڈ میں ایک بار پھر جھائی ڈھائی سال کے مکہ منتری کے فارملے پر کانگریس موٹھا پٹک تھیٹ ہو گئی سی ایم بھوپیش بگل کھیمے کے تیرہ ودایق دلی پہنچے ہیں ان سب بھی ودایقوں نے پارچی آلہ کمان سے ملنے کا وقت مانگا ودایق برسپتی سنگھ ان ودایقوں کا نترتو کر رہے ہیں برسپتی سنگھ ایز راجی کے پرماری پیل پونیا سے بھی دلی میں ملاقات کریں گے اور پردینش کی راج جنتے کے سطحیق کے بارے میں اچانکاری دیں گے ودایق جوارہ کی بگیل گھٹکے ودایق چھوٹیز گرڈ میں سی ایم کی بدلات کی مانگ کے خلاف دلی پہنچے ہیں پچھلے کچھ وقت سے سی ایم بگیل اور راج کے سواس و منتری ٹی ایس سنگھ دیو کی بیچ سی ایم پتھ کے لیے تکراؤ جاری ہے ٹی ایس سنگھ دیو ڈھائی ڈھائی سال کے فارمولے کے تحت خود کو راج کا سی ایم بنانے کی بانگ پر اڑے ہیں وہیں بوپیش وگیل کرسے چھوڑنے کو راجی نہیں ہیں اس مردے کو لے کر پچھلے ایک دو مہینے میں کئی اضافہ دلی میں بیٹھاک ہو چکی ہیں بوپیش وگیل اور ٹی ایس سنگھ دیو کئی بار دلی میں ہائی کمان سے بن چکے ہیں لیکن اب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا یوپی میں ہونے والے آگابی ویدھان سبا چناؤں کے لیے سبھی سیاسی پارٹیاں تیار ہیں اسی کرم میں سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ادھیاکش اوم پرکاش راکبھر اور اے آئی ایم آئی ایم پرمک ازدودین اویسی بھی اپنے بھاگیداری سنکلپ مورچے کو مجبوط کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں جس کے تحت پرکتی شیل سماجوادی پائچی کے مکیا شیف پال یادف کے ساتھ دونوں نے ایک بیٹھا کی یہ بیٹھاک شیف پال کی آواز پر ہوئی جس میں پرکتی شیل سماجوادی پائچی کو بھاگیداری سنکلپ مورچے میں شامل کرنے پر منتہ چلا یہ میٹنگ قریب ایک گھنٹے تک چلی اور اس میں بھی مارمی کے چیف چندر شکر آزاد بھی موجود رہے اب ایک دن پہلے ہی اویسی نے شیف پال سے ملاقات کی تھی اور ایک ہفتے میں وہ دوسری بار ان سے ملے پتہ جا رہا ہے کہ جلدی یوپی چناؤں میں تیسرے مورچے کا اعلان ہو سکتا ہے علاقی شیف پال یادف ابھی گیارہ اکٹوبر تک سماجوادی پائچی کے ساتھ گڑ بندن کھلے کر اکلیش یادف کی جواب کا انتظار کر رہے ہیں دوسری طرف بھاگی داری سنکل مورچے کی کمان سمال رہے راج بھر پہلے ہی ساپ کر چکے ہیں کہ وہ اس بار بھی جے پی کے ساتھ چناؤں میں میدان میں نہیں اتریں گے اور وہیں ان کے ساتھی اویسی راجبہ مسلم ووٹروں کو ساتھ میں لگے ہوئے ہیں اپنے پنجاب دورے میں دلی کے سی ایم اور آماد میں پاچی کے نیتا اروند کیجیوال آج کچھ بڑا اعلان کر سکتے ہیں آج ٹریکس کانفرنس کر وہ پنجاب دلی کی ترد پر پنجاب میں بجلی بل ماف کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ راجبہ بیروزگاری دور کرنے یا بیروزگاری بھتے کو لے کر بھی ان کی اور سے بڑی گھوشنا کی جا سکتی ہے وہیں اپنے پنجاب دورے کے پہلے دن کیجیوال نے وہاں کے سیاسی سنکٹ کو لے کر راج سرکار اور کانگریس پارٹی پر نشانہ سادھا کیجیوال نے کانگریس پر سیاسی حملہ بولتے ہوئے کہا اور اب وقت ہے آپ کے کام کی خبروں کو آپ کو دکھانے کا ڈنلی میں چھٹی سے آٹھوی تک کے سکول کھولنے پر دیوالی کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے بدوار کو ڈی ڈی ای میں کی بیٹھک ہوئی بیٹھک کی عدیشتہ کرتے ہوئے اوپراج پال انیل بیجل نے بتایا کہ سکول پھر کھولنے پر نرنے تیوہاری موسم بیٹنے کے بعد لیا جائے گا حالانکہ سکول کس مہینے میں کھولے جائیں گے یہ ساف نہیں ہو پایا بیٹھک میں موجود سوتروں نے بتایا بیٹھک کی دیوالی کے بعد سکول کھولی جا سکتے ہیں اس بی آئی نے سینئر سٹیجن کے لیے شروع کی گئی وی کے ایر سپیشل ڈیپاؤزٹ سکیم کی عبدی کو بڑھا دیا ہے جس کے تحت اب 31 مارچ 2022 تک اس یوجنا کلاب اٹھا سکتے ہیں پہلے اسکیم 30 ستمبر تک کیلئے تھی اس سکیم کے تحت سینئر سٹیجن کو زیادہ بیاج ملے گا تیس ہمیں سیما میں اس سکیم میں رجسٹر کرانے والے ہکڑا چھوٹے کاروباریوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے دراصل کنڈ سرکار کی شروع کی گئی ECLGS کی ڈیڈ لائن بڑھا دی گئی ہے جس کے مطابق اب امرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی سکیم کلاب 31 مارچ 2022 تک اٹھا سکتے ہیں منتری پیوش گویل نے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سٹیک ہولڈرز کی طرف سے یہ مانگ کی جا رہی تھی کی سرکار اس سکیم کی ڈیڈ لائن کو بڑھا ہے اور ہیلو نو بھارت میں وقت اوشرا ایک بہت چھوٹے سے بریک ہے لیکن بریک کے اس پر آپ کو دکھائیں گے سو بڑی خبریں سپر فاس انداز ہیں